جانسی سے بڑے خبر آتی ہوئی پنچائت کا یہاں تغلقی فرمان دوسری جاتی میں پریم ویواہ کرنے پر سنایا یہ فرمان برادری میں رہنا ہے تو لڑکی کو پینا ہوگا گوموتر لڑکی کو گوبر خانی کی بھی سزا سنائی گئی پنچائت نے پانچ لاکھ روپیوں کا جرمانہ بھی لگایا پیڑت پریمی نے جوڑے نئے دراصل پرشاسل سے گوہر لگائی ہے نیائے کی جانسی کے تھانہ پریم لگر کے گوہر ٹولی کا یہ پورا معاملہ یہ آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مختلف برادری میں جو شادی ہوئی اس کے بعد یہاں پر تغلقی فرمان سنایا یہاں کے پنچائت نے وہاں کی یہ تصویریں سنیس سے دوہزار بیس کے بیچ میں پانچ بار کھاپ پنچائت جوڑی گئی سماج میں اور 26 جنوری دوہزار بیس کو جو آخری پنچائت ابھی جوڑی گئی ہے جس میں انہوں نے دنڈ کی سوروپ میں پانچ لاکھ روپے کی مانگ کی ہے میرے سسورجی پر دباؤ بنایا گیا ہے کہ آتو آپ بیٹے بہو کو الگ کر دیجے لڑکی کو چھوڑ دیجے مجھے وہاں گوموتر اور گوبر کھلا کر اپنے سماج میں وہ شامل کریں گے میں ان سبھی کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں ایک جین سماج سے بیلونگ کرتی ہوں جو کی یادو سماج سے اچھ جاتی ہے تو اس طریقے کی پرکرن میں تو اپنے لیے برداشت نہیں کروں گی اور سماج میں یہ جو چل رہا ہے جو منمانی وہ چلا رہے ہیں میں نیایلے سے یہ مانگ کرتی ہوں کہ اس چیز کو بند کیا جائے اور ہمیں سورکچہ پردان کی جائے ہم نے کھاپ پنچائت جوڑی جس میں ہمیں ترہ ترہ کے دنڈ دیئے گئے اور حالانکہ ہم نے نہیں مانے تو بار بار ہمارے لیے وہ پنچائتیں جڑتی رہیں لاسٹ میں ہماری چھبیس جنوری کو پھر سے پنچائت ہوئی جس میں پنچوں نے یہ فیصلہ دیا کہ آپ اپنی بی بی کو گو موتر پلائیے گوبر کھلائیے یا پانچ لاکھ روپے ڈنڈ دیجئے یا پھر آپ میرے پتا جی کو بولا کہ آپ اپنے بچوں کو لڑکی کو اور سوری بہو کو اور لڑکے کو گھر سے باہر نکال دی یہ جو شکایت کرتا تھے وہ بھوپے شادو تھے انہوں نے ایک جین سماج کے لڑکی سے شادی کیا تھا 2015 میں اس کرم میں جو شکایت یہ تھی کہ ان کو سماج سے بحشت کیا جا رہا ہے بند کیا جا رہا ہے تو شکایت ملنے کے بعد ٹیم کٹھن کر کے ہم لوگ وہاں پر گئے تو وہاں پر پنچائت خورت بھی پائے گئے